بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوت یاسین زمان اور آپ دیکھنے آٹو کیر سیول انجنرنگ اینڈ جنالر چینل اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیڈ کی کمانڈ کیسے لگاتے ہیں اور کیوں ضروری ہوتی ہے ہیڈ کی کمانڈ کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ناظرین جو ہیڈ کی کمانڈ ہوتی ہے ابجکٹ کے اندر فیلنگ کرنے کے لیے ہیڈ کی کمانڈ لگاتے ہیں اور ہیڈ کی کمانڈ تب بھی یوز ہوگی جب جو آپ کے پاس ابجکٹ ہے وہ کلوز ہو یعنی جس طرح یہ فرض کرے کوئی ہمارے پاس کوئی بھی ہمارے پاس ڈرائنگ گوہ رہا ہے کوئی بھی ابجکٹ ہے وہ جائن ہونا چاہیے اپس میں جو جائنٹ ہے یعنی کہ اس کو اپس میں سب میلے جلے ہونا چاہیے تب بھی جا کر ہم جو ہے ہیڈ کی کمانڈ لگا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی فیلنگ کر سکتے ہیں فرض کریں کوئی ہمارے پاس بیلڈنگ ایریہ ہے کوئی ہم یعنی کہ انٹے شو کرنا چاہ رہے ہیں کنکریٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں یا اسپلٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں روڈ کے اوپر تو ہم اس وقت جو ہے پرس کریں یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے یہ یہ ریکٹینگل شکل جو ہے میں نے دیکھا ہے یہ بنائی ہوئی ہے لیکن یہ آپس میں جائنٹ نہیں ہے یہ اوپن ہے جب جائنٹ نہیں ہوگی تو یہ ہیڈ کی کمانڈر نہیں لگ سکے گی آپ اگر فرض کرے لگانا بھی چاہیں گے تو نہیں لگ سکے گی یہ ہمارے پاس ہیڈ کی کمانڈر ایچ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پر پریس کریں گے تو آپ کے پاس ہے چاہ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ پیٹرن جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کون سا پیٹرن یعنی کون سی چیز لگانا چاہتے ہیں تو یہ ڈاٹرٹ تین ہے یہاں پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس کوئی بھی ہے یعنی کہ آپ کوئی چیز بھی لگانا چاہتے ہیں فرض کر یہ انٹے بغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کریں اس کے بعد اوکے کر دیں اس کے بعد آپ سکیل کو بھی یعنی کہ اگر آپ چھوٹا بڑا سائز اس میں کر سکتے ہیں بڑا پڑا سائز دیکھنا چاہتے ہیں اس ابجیکٹ کے اندر تو آپ کوئی بھی یعنی کہ اس میں سے آپ کینج بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں بونڈری جو ہے جو ابجیکٹ کے اندر جو آپ نے لگانا ہے اس میں دو طرح کی آپ یعنی کہ آپ بونڈری کر سکتے ہیں اس کو اس ابجیکٹ کے کیا کہتے ہیں اس میں پک پوائنٹ یا select point فرض کریں پھیک پوائنٹ کہتے ہیں اگر ہم اس کو pick point کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ select ہی نہیں ہوتا یہ کیا لکھتا ہے یہ کہ یہ نہیں کہ یہ close نہیں ہے یہ object close نہیں ہے اس لئے اس کو ہم bond بھی نہیں کرتے یہ نہیں ہے اچھی commander نہیں لگا سکتے یہ اب دوسرا دیکھیں اب یہ دیکھیں اگر آپ یہ آپ کے سامنے ہیں اگر یہ سرکل تھا کیونکہ یہ select تھا اس کو ہم لگا سکتے ہیں دیکھیں اب یہ آپ کے سامنے ہے یہ ابھی آپ یعنی اگر اس کا سائد جو ہے بڑا بڑا نظر آ رہا ہے ہم اس کو چھوٹا کر کے بھی دے سکتے ہیں تھوڑا چھوٹا ہو جی تاکہ اس کے اندر نظر آسکے یہ برک ٹائپ ہے تو اس کے بعد اکے کریں گے یہ لگ جائے گی یہ دیکھیں ہمارے پاس کیونکہ یہ جو ابجیکت تھا یہ کلوز تھا اوپن نہیں تھا اس لئے اس کے اندر ہیچ لگانا آسان ہو گیا تو اس کے اگر ہم پھر بھی اگر اس کا جو ہے دبارہ جو ہے کہتے ہیں یہ جو انا سائز جو ہے یہ چھوٹا اور کرنا چاہتے ہیں تاکہ صحیح نظر آئے تو ہم یہ چھوٹا بھی نظر آئے اس کو اوپن کر کے پھر کریں سلیکٹ ابجیکٹ یہ ہی ہمارے پاس سلیکٹ ابجیکٹ ہے پھر دیکھیں انٹر کریں اور پھر اکے کریں یہ دیکھیں چھوٹا چھوٹے سائز کے اندر کوئی بھی آپ فرق کنکری لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگانا سکتے ہیں اور یہ جہاں پر اوپن یعنی کہ اوپن آئے اس کو پہلے کلوز کرنا پہ جائے گا کلوز کرنے کے لئے جائنٹ کی کمانڈ ہے وہ اسمال کریں گے یہ جے لکھ کر یہ جائن ہے یہ دیکھیں ابھی پہلے ہم نے سلیکٹ کر لیا تھا یہ آپ پاس میں جائنٹ ہو گئی ہیں ابھی اس اوپر اگر ہی کمانڈ کے ابھی اس کمانڈ کے اوپر यوہے ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے ادار اس کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی آپ ان میں سے دیکھتے ہیں اس میں آپ کنٹری ٹوگرہ کی یوز کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں فرض کریں ہم جو ہے یہ والا جو پیٹرن جو ہے یہ والا ہی ہم لگانا چاہتے ہیں یہ والا کرتے ہیں اس کو اکے کر دیں اس کے بعد جو ہے یعنی ایڈ سلیکٹ یا سلیکٹ اپجیکٹ کوئی ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر انٹر کرتے ہیں اس کے بعد اکے کرنا ہے آپ نے تو وہاں پر یہ ہمارے پاس آگئے لیکن اس کا سائز جو ہے یہ میں کیوں نظر نہیں آرہا کیونکہ یہ جو سائز اس کا چھوٹا ہے زیادہ ہم اس کو دبارہ بھی یعنی سلیکٹ کر سکتے ہیں دبارہ رفیٹ کرتے ہیں ہم ہیٹ کی کمانڈ کو یہ سائز جو ہے یہ قریب قریب ہے اس لیے ہم جو ہے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں پڑھ کرے ایک میٹر کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے پھر دبارہ سلیکٹ آبجکٹ کریں گے یہ پرس کریں ہمارا پاس سلیکٹ آبجکٹ ہے ابھی بھی یعنی بڑا سائز میں نظر آ رہا ہے اس لیے ہم کیا کریں گے دبارہ سلیکٹ کرتے ہیں ہیٹ کی کمانڈ لگاتے ہیں دیکھیں یہ سکیل لکھیو یہ 1.5 آر ہے لیکن یہ پھر بھی زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے اگر ہم کوئی اور آبجکٹ دیکھ لیتے ہیں ادھر پر یہاں پر دیکھتے ہیں ہم یہ بری کو گرہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے لگتا ہے یہاں اس کو لیت کرتے ہیں دفعہ ہم کوئی ریکٹینگل بنانے چاہتے ہیں کوئی بھی آپ پھرڑ کر پولی لینگ لگائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پولی لینگ سے یہ ہے کہ آپ یعنی کے دوبارہ جائن کرنے کی جو ہے وہ کمانڈ کی ضرورت نہیں پڑتی اس لئے ہم کرتے ہیں کہ پولی لینگ سے جو ہے وہ کوئی ہم بلاک وغیرہ کوئی ہم ریکٹینگل شیر میں کوئی بنا لیتے ہیں پڑت کے یہ ہمارے پاس ہے دیکھیں اس کو سیلیکٹ کریں گے ہمارے پاس آجاتا ہے ابھی ہم ایس کی کمانڈ جو ہے وہ جیوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا یہ فرکر پیٹن یہی رکھنا چاہتے ہیں ہم سیلیکٹ آبجکٹ کرتے ہیں پھر رائٹ کلک کریں دی اوکے کرتے ہیں وہ اس کے اندر آتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں ابھی یہ زیادہ سوڑا سائز ہے اس کو ہم چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یعنی دوبارہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں ہیٹی کمانڈ کو اور اس کا سائز جو ہے وہ ہم پوائنٹ پچاس کر لیتے ہیں وہ سیلیکٹ آبجکٹ دوبارہ کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں دوبارہ پھر آپ واپس آئیں گے اوکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا وہ پیٹرن جو ہے وہ اور یعنی کہ تھا اس لیے وہ اس کے بارے میں صحیح سمجھ نہیں آرہی کی پیٹرن آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں تورا ہو رہا تھا لیکن ہمیں یہ نظر نہیں آرہا تھا تو وہ چھوٹا سائز تھا اس لیے تو ہم اس طریقے سے ہم ہاتھ کی کمانڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں ہم کب یعنی کہ یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی بھی ابجکٹ کوئی بھی ٹرائنگ جو ہے وہ کلوٹ ہوگی تو تب ہی ہم جا کر جو ہے ہیٹھ ہی کمانڈر یوز کر سکیں گے اگر اوپن ہوگی وہ ابجکٹ یا اگر اوپن ہوگی تو ہیٹھ ہی کمانڈر نہیں یوز کر سکیں گے ناظرین یہی تھی آج کی ویڈیو تھی کہ ہیٹھ ہی کمانڈر ہم کیسے لگاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی